تو میڈر سے بڑی خبر ہے میڈر سے خبر یہ ہے کہ اوپ منڈل کے اوپری علاقے میں بارش ہوئی ہے جو ابھی آپ کو امدر تصویریں لکھائیں میڈر سے بڑی خبر اوپ منڈل کے اوپری علاقے میں ہوئی بارش بارش سے سلوہ پتھانتی سڑک جو ہے وہ فلحال اس پر یاتایات نہیں ہو پائے گا یاتایات جائے نہیں رہ سکتی وہ یاتایات وہ عبرد ہو گیا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست بارش کے بعد کے حالات میڈر سے بڑی خبر اوپ منڈل کے اوپری علاقے میں بھاری بارش ہوئی ہے بارش سے سلوہ پتھانتی سڑک جو ہے وہ عورد ہو گئی ہے یعنی اس سڑک پر اب چلنا پھرنا دشوار ہو گیا ہے اس پر گاڑیوں کا آنا چانا مشکل ہے تو میڈر سے یہ خبر اور یہ بارش کے بعد کے حالات آپ دیکھ پا رہے ہیں میڈر سے بڑی خبر ہے اوپ منڈل کے اوپری علاقوں میں بھاری بارش ہوئی ہے میڈر کی اوپری علاقوں میں بھاری بارش ہوئی ہے بارش سے سلوہ پتھانتی سڑک عورد ہو گئی ہے اور فالنائی پہ موجود ہے ہمارے ریپورٹر نازم منحاس نازم کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں بارش کا سلسلہ کیا اب بھی جاری ہے جی ویسال ابھی بارش کا سلسلہ وہ روپا ہوا ہے لیکن میڈر کے دور در اوپری علاقے ہیں وہاں پہ پیز بارش ہوئی جس کی وجہ سے جو چھوڑی چھوڑے نالے ہیں وہاں پہ پانی کافی پانی آیا ہے جس کی وجہ سے جو روڑ ہے سلوہ پتھانتی جو میڈر سے جاتی ہے سلوہ پتھانتی وہ سلوہ کے مقام پہ جو ہے وہ ایک نالہ ہے نالے کے اوپر سے جو پلی ہے اس کے اوپر سے پانی جا رہا ہے جس کی وجہ سے دونوں طرف جو ہے وہ گاڑیوں کی جو ہے عام طرف بند ہو گئی ہے اور کافی بھی نالہ جو ہے کافی جو ہے وہاں پہ پانی چاہ رہا ہے جی ویسال تو کیا یہ جو خبر ہے کہ جو سڑک مارگ ہے یعنی جو سڑک کی جو سڑک ہے سلوہ سے لے کر پتھانتی تک تو یہ سڑک کیا ابھی اس پر یاتا یات یعنی گاڑیوں کا آنا جانا بلکل رکیا ہے اور کیا اس سے جو لوگوں کے پریشانیاں بڑھی ہیں وہ کس طرح کی پریشانی ہے کہاں کے لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں جی ویسال ابھی بھی ابھی جو ہے پانی کافی پانی ہے وہ نالے کے اوپر سے جا رہا ہے جو بریجیا چھوٹا سا بریجیا اس کے اوپر سے پانی جا رہا ہے اور اس نالے سے جو زیادہ تار لوگ ہیں وہ پتھانا تیر سلوہ اور جو اس کے گرد و نوا کے علاقے ہیں وہاں پہ لوگ آج سے جاتے ہیں تو ان کو کافی ان کو پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ پانی جو ہے کافی ہے اور ابھی تک جو اس پہ گاڑیوں کو چلنے کی ابھی تک اجازت نہیں ہے جب وہ نالے کے اوپر سے پانی کم ہوگا اور بریج سے اس کے بعد جو ہے وہاں پہ گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دے جائے گی جی ویسال بہت شکریہ آپ کا ناظرم تمام جانکاری کے لیے